کومن انٹینشن کا میٹر ہے ان سب کی انٹینشن کلیر تھی آمنہ اگر چاہتی وہ رئیس کو یہ اطلاع کسی اور نمبر سے دے سکتی تھی کہ تم نے آج یہاں پہ نہیں آگا اس نے اطلاع نہیں دی وکٹم اس گھر میں گیا then subsequently اس کا مردر کر دی گیا it's mean it's very clear that کہ اس میں سب کی کومن انٹینشن تھی دیانوں کی روح سے آمنہ نامی لڑکی نے پلیس اپ اکرنس پہ دروازہ کھولا اور رئیس وکٹم اندر انٹر ہو گیا جبکہ اوپر بالکنی میں دو عدد شخص موجود تھے ایک فرحان کیسر دوسرا اس کا بھائی ارمغان کیسر پولیس اس میں منشن کرتی ہم نے دو لوگ اس کیس میں گرفتار کر لی ہیں آمنہ اور فرحان اس کا حزبن میرا کوشن یہ ہے کہ وہ جو ارمغان ہے وہ کہاں پہ گیا ہے جب میں نے انچارج انویسٹیگیشن صاحب سے اس کی وقت بات کیا تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جی السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سوشل کلیک اور اس وقت ہم لوگ یہاں پر موجود ہیں رئیس کے گھر پر اور ہم بات کریں گے جو ان کے کمپلینٹ کے جو وکیل صاحب ہیں ان سے ہم اس کیس کے حوالے سے جو بھی اہم پیش رفت ہے اس کے حوالے سے بات کرنا چاہیں گے کیونکہ اس وقت سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ہائی لائٹیڈ کیس بن چکا ہے اور ہائی پروفائل بھی بن چکا ہے تو ان سے ہم جاننا چاہیں گے کہ جو ملزمان ہیں ان کی کاروائی کہاں تک پہنچی تفتیش کہاں تک پہنچی پولیس کی اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ پولیس جو ہے وہ بھرپور طریقے سے تعاون نہیں کر رہی انہی سے جانتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے اسلام علیکم وعلیکم اسلام یہ بتائے گا کہ یہ جو کیس ہے اس کی پیش رفت کے بارے میں تھوڑا سا بتائے گا کہ اب کہاں تک پہنچی اور تفتیش کے حوالے سے بھی بتائے گا اور یہ بھی بتائے گا کہ کس حوالے سے پولیس جو ہے وہ تعاون نہیں کرے دیکھیں میڈم کیس ایک وائرل ہو چکا ہے پبلک فگر مطلب بنا ہوئے تو یہ کہہ لیں اس کا اپیسوڈ نمبر ٹو ہم بتانے جا رہے ہیں دیکھیں ایف ای ای آر لوج ہوگی پس منظر اس کا سب کو بتا ہے کہ رئیس کے آمنہ نامی لڑکی کے ساتھ جو ایک ایک ایکسٹر میٹر مولی لفیرز تھے اس کے بعد دنو اس کے گھر گیا اس کے حزبن نے اس کو مرڈر کر کے بہت بروٹلی اس کو جلا کے پھینگ دیا اس کی ڈیڈ بوڈی مانگا منڈی کا یہ تحانہ ہے ایف ای 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 میڈم لوج ہوگی ہے ای 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 ر کے لوج ہونے کے بعد جو پلیس پروٹ سیڈنگ وہ اس طرح سے کچھ ہیں کہ پلیس نے بندے کو جو بھی ملزمان کسی کیس میں پلیس ان کو عرشت کرے گی اور علاقہ میجیسٹریٹ کے بعد پیش کرے گی اور ان کو ریپورٹ کرے گی جناب یہ فلان ای 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 میں ہم نے فلان لوگوں کو گرفتار کیا ہے ہم ان کی فیزیکل کشٹیڈی جاؤں سے اہوارڈ کیجئے کہ ہم اس کو فیزیکلی اپنے دھانے میں اپنے پاس رکھ لیں کیونکہ ہم نے انویسٹیگیشن کرنی ہے ریمانڈ میکسیم میڈم ہوتا فورٹین ڈیز کا پولیس نے تین دن کا ریمانڈ ہمارا ضائع کیا ہے اور اس ریمانڈ کے اندر پولیس نے کچھ بھی ریکاور نہیں کیا جو ریمانڈ دینے کا جو بیسک مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو ملزمان ہے ان سے کچھ ریکاوریز کرنی ہے اس اکرنس کی بابت وہ جو وقوع وہاں پہ ہوا ہے اگر اس میں آلہ قتل آپ نے وہ ریکاور کرنا ہے اگر اس میں سی ڈی آرز ہیں آپ نے وہ مطلب کہہ لیں کہ ان دی ریکارڈ لے کے آنی ہے اور جتنی بھی ایکس وائزی چیزیں ہیں اس میں وہ آپ نے ان ریکارڈ لے کے آنی ہے پولیس نے تین دن کا ریمانڈ ضائع کیا اس میں جو کہہ لیں ہمارے آئیو صاحب ہیں اور انچارج انویسٹیگیشن صاحب ہیں کسی کے اوپر پرسنل اٹیک کرنا مطلوب نہیں ہے لیکن وہ ہمارے ساتھ بالکل تعاون نہیں کر رہے ان کا تعاون بالکل زیروہ ہے ایک زبانی کلامی باتیں ہیں جن کے اوپر علاہ نہیں کیا جا سکتا یہاں بر میں آپ کی بات کرتا ہوں پچھلے کچھ انٹرویوز چلے ہیں جنہوں نے آئیو صاحب کا بھی لیا ہے انہوں نے ان سے پوچھا ہے کہ جو ملزمان ہیں ان کے مطالق پوچھا اور ان کی جو بھی بیانات ہیں اس کے مطالق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے تفتیش کے جو ابتدائی تفتیش ہوتی ہے اس کے دوران ہی ہم نے یہ چیزیں ریکوور کر لی تھی اور یہ سب جو ہے وہ ہماری کسٹڈی میں دیکھیں آئیو صاحب کا وہ جو بیان ہے میں نے نہیں سنا وہ آپ بتا رہی ہیں اب اس لئے انہوں نے دیا ہوگا دیکھیں ایک کہنا اور چیز ہے ان دی ریکارڈ لانا اور چیز ہے جیسے عامنا جو کیوزڈ ہے یا اس کا حزبن وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے قتل کیا ہے ہمیں یہ چیز مطلوب نہیں ہے یا دالت میں آکے کہا دے ہم نے بندہ قتل کر دیا ٹھیک ہے ہم اس میں مطمئن ہیں جو ایکسٹر جوڈیشل جتنے بھی کنفیشنز ہیں ان کی ایویڈنشری ویلی اس طرح سے نہیں لی جاتی ہے ٹھیک ہے اب جو ہمارا گریوینس ہے وہ ڈریس نہیں ہو رہا کہ پولیس نے سب سے پہلے میں دو چیزیں ہائلٹ کروں گا اپنی اس پوری ویڈیو میں سب سے پہلے یہ کہ ہم نے جو ہمارے جو ویٹنسز ہیں ہمارے جو ان کی ٹیسٹیمونیز ہیں ان کی جو بیان آتا ہے اس کو امکنون کی لینگویج میں کہتا ہے ایک سو اکسٹر کے بیان انہوں نے وہ اپنے آئیو کو دے دی ہیں ان بیانوں کی روح سے آمنہ نامی لڑکی نے پلیس او پکرنس پہ دروازہ کھولا اور رئیس وکٹم اندر انٹر ہو گیا جبکہ اوپر بالکنی میں دو عدد شخص مجود تھے ایک فرحان کیسر دوسرا اس کا بھائی ارمغان کیسر اب دو گواہ موجود ہیں وہ کہہ رہے ہیں پلیس او پکرنس پہ یہ دو بندے بالکنی میں کھڑے ہوئے تھے اس کے بعد پولیس کیا کرتی ہے جب پہلا ریمان لیتی ہے ستارہ نو سے لے کے بیس نو تک پولیس اس میں منشن کرتی ہے ہم نے دو لوگ اس کیس میں گرفتار کر لی ہیں آمنہ اور فرحان اس کا حسابن میرا کوشن یہ ہے کہ وہ جو ارمغان ہے وہ کہاں پہ گیا ہے سر میرا یہ کوشن تھا ان سے آئیو صاحب سے انچار صاحب سے میں نے ان سے پوچھا کہ سر دو بندے جو گواہی دے رہے ہیں کہہ رہے ہیں بالکنی میں یہ دو لوگ موجود تھے کیا یہ ایویڈنس نہیں ہیں دیکھیں اگر میں ایویڈنس کی بات کروں ایویڈنس کو جو ہمارا law ڈیل کرتا ہے اسے ہم کہتے ہیں قانون شہادت آرڈر قانون شہادت آرڈر کہتا ہے کہ اگر ایک سنگل ٹیسٹیمنی بھی آگی نا مطلب بلکل وہ فلالیس ہے اس کے اوپر کسی بندے کو کنوکشن دی جا سکتی کرمینل میٹرز میں دو گواہ موجود ہیں موقع کے اور پولیس کی انویسٹیگیشن میں ایون کے وہ لوگ بھی چلیں میں ان کے کنفیشن کی بات تو نہیں کرتا جو آمنہ نرفرہان نے دی ہے لیکن اگر آپ ان کا باقی بیان سنیں اس چیز کو وہ بھی یہ بات مطلب کہہ لیں اگریڈ اپون ہے بوت بیٹین بوت پارٹیز وہ بھی مانتے ہیں کہ باہر دو لوگ تھے اب دو لوگوں نے جب ان دو لوگوں کو دیکھا تو پولیس نے کیوں اس کی گرفتاری نہیں ڈالی کوشن نمبر ون کوشن نمبر ٹو میرا یہ ہے کہ آپ نے تین دن کا ریماند ضائع کیا دیکھیں میں یہ تو نہیں کہا سکتا کہ پولیس آگے ریکووریان ڈالے گی یا نہیں ڈالے گی میں کسی کے باطن پر مطلب فتوہ تو نہیں لگا سکتا جو ظاہری طور پہ جو آج کی پروسیڈنگز ہیں آج ان کا جو ہے نا ان کو پیش کیا گیا دوبارہ علاقہ مجسٹریٹ کے پاس ماں پہ میں بھی موجود تھا اور کمپلینرس بھی ان پرسن موجود تھے تین دن جب میں نے جائش صاحب سے ریکویسٹ کی کہ سر یہ پولیس کیونکہ جو مثال ہے وہ ایک پبلک ڈاکومنٹ ہے پرائیوٹ ڈاکومنٹ نہیں ہے اس کی امپوٹو کا بھی کہ کائنڈلی خدا رہا اس کیس کی سرویلنس جرہا نگبانی کریں سب سے پہلے جو ہمارا جو گریوینس ہے نا وہ یہ ہے کہ جو ہمارا کیوس نمبر تھری یا ارمگان اس کو ارسٹ کیا جائے دیکھیں آپ نے ایک بندے کو ارسٹ ہی نہیں کیا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں ایویڈنس لیک کر رہا ہے اب یہ تو آپ کی انویسٹیگیشن سٹارٹ ہی نہیں ہوئی پولیس نے ایف آئی آرلوج ہونے کے بعد جو ہے وہ ملزمان کی گریفتاری ڈالنی ہے علاقہ میجسٹریٹ سے جا کے ان کی ریمان کی ریکوشٹ کرنی ان کی فیزیکل کسٹڈی لینے کے بعد ایویڈنس کی کولیکشن کرنی ہے ایویڈنس کی کولیکشن کرنے کے بعد پولیس نے اپنی تفتیش لکھنی ہے اس میں آپ اندھی کورس آف انویسٹیگیشن آپ کہہ دیں اگر یہ بے گنا واقعی ہے تو ہم اس پر کوئی اوبجیکشن نہیں تھا پولیس نے ابھی اس کو جب فیزیکل کسٹڈی لینے کے لیے گئے ہیں لی دو بندوں کی ہے ٹھیک ہے اب آپ کا کہنے کہ ان کو گریفتار ہی نہیں کیا جی گریفتار نہیں کیا گیا کیوز نمبر تھری کو جبکہ ہمارے گواہ صاف طور پر بتا چکے ہیں کہ وہ دونوں پلیس و پکرنس پر موجود تھے اور میری آئی جی صاحب سے ریکویسٹر دیکھیں آئی جی پنجاب صاحب کا جو ایمیج ہے وہ سب کی نظروں میں ایک بہت سوفٹ ویری ہمول اور ایک مطلب کہہ لیں وہ سب کے ساتھ تعاون کرنے والے شخص ہیں جو وہ پائے گئے ہیں جو اب تک دیکھا گیا ہے ہماری ان سے گزارش یہ ہے کہ جناب ایک اپلیکیشن آئی جی صاحب آپ کے پاس بھی پینڈنگ ہے ہماری جو ہم نے آج ہی موف کی ہے کیس بہت ویرل ہوا ہے خدارہ اس کا نوٹس لیا جے اور اس کے اوپر جو پیش رفتہ نا ذرا اس کی نگرانی خود کر لی جے کیونکہ جو آئی او صاحب اور انچارج انویسٹیگیشن صاحب ہم ان سے مطمئن نہیں ہیں یہ ہماری گزارش یہ دو ہمارے جو گریوینس ہیں وہ اڈریس کروا دی یہ نمبر ون ایکیوز نمبر تھری کو جو ہے گرفتار کیا جائے انویسٹیگیشن میں جو بھی نکلے گا پھر دیکھا جائے گا جو ہمارا دوسرا گریوینس ہے وہ یہ ہے کہ ریکووریز کیجئے دیکھیں جو وکٹم ہے اسے قتل کرنے سے پہلے ایکیوز جو ہے فرحان اس نے اس کے ایک ویڈیو بنائی ہے جو کہ وائرل ہوئی بھی ہے اس میں جو وکٹم ہے وہ بہت بری طریقے سے کہہ لیں اس کی جو ہے نا وہ نوز وہ بھی بلیڈ کر رہی ہے اس کے علاوہ اس سے کنفیشن کروایا جا رہا ہے کہ تم یہاں غلط کام کرنے آتے تھے اٹھ گئتیاں کرنے آتے تھے تو ایسے بیان کی کیا قانونی حصیت دیکھیں اس کنفیشن کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے اگر آپ نے ایک بندے کی ناک سے خون نکل رہا ہے کو اس لیے ہوں دی ریکارڈ لانا چاہوں میری یہ خواہش ہے کہ اس کی ریکاوری اس لیے کی جائے تاکہ یہ پتہ لگ جائے کہ وکٹم بھی اور ایکیوز فرحان بھی پلیس اوپ اکرنس پہ مجود تھے کیونکہ دیکھیں جو ہماری تیسٹیمنیز ہیں جو ہمارے گواہ ہیں ان کو تو پولیس نے زیرو سے ملٹیپلائی کر دیا اگر پولیس ان کو ہیویڈنس سمجھتی تو جو ایکیوز نمبر تھری ارمغان کو پولیس نے گرفتار ہی نہیں کیا انویسٹیکیشن تو بہت دور کی بات ہے پولیس نے ہمارے بیانوں کو جونسا نا وہ آپ کہہ لیں کہ وہ ٹھیک سے لیا ہی نہیں ہے تو میری یہ گزارش ہے کہ اٹھلیس جو ریکاوری ریمانڈ میں پولیس کرتی ہے وہ کیجئے تین دن آلڈی ضائع ہو گئے ہیں تین سو دو کا یہ قتل کا کیس ہے بہت برے تلیقے سے وکٹم کو جلایا گیا لہور شہر میں یہ معاملات ہوئے ہیں تو میری آئی جی صاحب سے آپ کے ویڈیو کے ترو پیغام ہے کہ جناب میر بانی کر کے اس کیس کو ذرا آڑے ہاتھوں لیا جہے ایک پریشر کریئیڈ کیا جہے ہمیں آئی او پہ اور انچارج انویسٹیکیشن پہ دیکھیں ہمارا کوئی پرسنل میٹر نہیں ہے کسی کے ساتھ بینگا لوئر میری نہ کسی کے ساتھ کوئی ذاتی مطلب رنجی شہر نہ کوئی مطلب پیچھلا کوئی معاملات جو میں نے کلیر کرنے میری گزارش یہ ہے کہ اس کی نگرانی آئی جی صاحب خود کریں اور ان کے اوپر ایک مطلب پریشر ہو کہ ہم نے یہ چیزیں ریکاور کرنی ہے جو کہ آپ نے مجھے بتایا کہ وہ اپنی ویڈیو سٹریٹمنٹ میں بھی جونس ہے اس کا وہ ذکر کار چکے ہیں اچھا یہ بتائیں جو منظمہ آمنہ ہے اس کے بارے میں لوگ بہت زیادہ مطلب ہو رہے ہیں کیوریس کے اس کے بارے میں بتائیں اس کو کیا سزا ہو سکتی ہے زیادہ سے زیادہ دیکھیں میڈم آپ نے ایک بہت ہی مطلب اچھا کوششن کی ہے جو اب تک اب بہترین کوششن میں سے آپ کہہ لیں کہ دیکھیں سزا سب سے پہلے جو ہے وہ دینی ہوتی جائے سے آپ نے لیکن بینگ آلائر میں ایک پریڈکشن اس میں کر سکتا ہوں سرکمسٹانشل ایویڈنس کا کیس ہے لائسٹ سین اس میں صرف ہے لائسٹ سین اس میں صرف ہے لائسٹ سین اس میں صرف ہے کہ ہمارے سامنے اس کی بوڈی کو آگ لگائی گی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پلیس اوپ اکرنس پہ جہاں پہ اس کو قتل کیا گیا وہ اس ویڈیو میں نظر آ رہا ہے کہ اس کے آدھ بانے وہ بس لڑے نہیں مارا ہوگا پلیس اوپ اکرنس پہ یہ دو لوگ بالکنی پہ تھے یہ لڑکی نے گیٹ کھول ہے اب ان کو مطلب گرفتار کیجئے جو آپ کا میں کوششن ہے سوری میں اگر آپ کے سوال پہ دوبارہ واپس ساتھوں کہ آپ پوچھ رہے ہیں کہ آمنہ کی جو کنوکشن ہے وہ کیا ہو سکتی ہے میکسیمم دیکھیں میڈم کومن انٹینشن کا میٹر ہے ان سب کی انٹینشن کلیر تھی آمنہ اگر چاہتی وہ رئیس کو یہ اطلاع کسی اور نمبر سے دے سکتی تھی کہ تم نے آج یہاں پہ نہیں آنا اس نے اطلاع نہیں دی وکٹم اس گھر میں گیا اس کا مردر کر دیئے گئے کہ اس میں سب کی کومن انٹینشن تھی اگر ان میں سے ایک بندہ بھی چاہتا کہ اس کو قتلناک کیا جائے تو وہ اس کو وہاں پہ بلاتے ہی نہ تو جب کومن انٹینشن جس کا سیکشن 34 ہے تازی رات پاکستان کا وہ جب لگتا ہے پھر جو ایکچول فینس ہوا ہوتا ہے سب کے اوپر وہ اپلائی ہوتا ہے مین جو فینس ہے وہ مردر کا ہے 302 لگائے گی ہے جب اس میں 34 ایڈ کیجئے جو کہ پولیس نے بھی ایڈ نہیں کی گی تو سب کے اوپر جو 302 کے سزا وہ اپلیکیبل ہو جائے گی اب سزا کتنی جائے صاحب دیتے ہیں یہ ڈسکریشن آف کورٹ ہے اس کے پر ہم بات نہیں کرتے ہماری یہ کوشش ہوگی کہ اس میں میکسیمم جو انہا سنٹینس وہ ان کو دلوائے جائے جی ناظرین آپ نے ان کی گفتگو سنی اور ادنان سلیم صاحب جو ہیں جو کمپلینٹ کے جو کیس کو جو اس وقت وہ دیکھ رہے ہیں اور جو بھی اہم پیش اپ تھی اب تک کی وہ انہوں نے ہمارے صاحب ڈسکس کی آجی پنجاب سے جو ہے وہ ہماری ریکویسٹ ہے اس پلیٹ فارم کے تھو اور جیسے ابھی وکیل صاحب نے بتایا کہ اس کیس کو جو ہے وہ اہمیت دی جائے اور وہ خود اپنی نگرانی میں جو ہے وہ اس کو دیکھیں اور اس معاملے کو جو ہے وہ کس طرح سے ہنڈل کرنا ہے وہ خود جو ہے اس کو سالف کرنے کی کوشش کریں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا تینکیو سو مچ اللہ حافظ